فوجیا نیوانگ سن انویسمنٹ کمپنی کی طرف سے کی گئے سرمایہ کاری سینچری سٹیل مل پرائیوٹ لیمیٹڈ پاکستان کو سلالہ ایک اشاریہ پانچ ملین ٹالن سٹیل کی پیداوار فراہم کرے گی اس کی پاکستان میں فیکٹری صوبہ خائبر پختوں خانے رشکے خصوص سے اقتصادی زون میں واقعہ ہے یہ چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک کا منصوبہ ہے اور کمپنی پہلی زون انٹرپرائزز ہے کمپنی کا مقصد تین فیس پروجیکٹ کی تعمیر کرنا ہے یعنی کنسٹرکشن سٹیل کی پیداوار، تار روڈ کی پیداوار، آئرن وائر، کیل، سکرو ویلڈیٹ مشین، گول بار اول پاکستان چانیس انٹرپرائزز آسوسییشن کے مطابق ان تینوں مراحل کی تکمیل کم سے کم ایک ہزار افراد کو بڑی معاشی اور سماجی فوائد کے ساتھ سماجی روزگار ملے گا سنچری سٹیل مل ایک تجربہ کا چینی کمپنی ہے جو بیرون ملک آئرن اور سٹیل انٹرپرائزز کی سرمایہ کاری پیداوار اور آپریشنز میں مصروف رہتی ہے کمپنی کا ریجسٹر سرمایہ سو ملین یوان ہے سنچری سٹیل مل پرائیوٹ لیمیٹیڈ کا پچاس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا حرادہ ہے منصوبہ پینتالیس میگا وار بیجلی استعمال کرے گا چین سے وسائل کے متحرک کیا گیا اور چینی انچینئرز اور عمل نے بغیر کسی تاخیر کے اس منصوبے پہ عمل درامر کیلئے پہلے ہی ایک سائٹ آفیس قائم کر دیا ہے ناظرین اگر آپ سٹیل مل کے بارے میں بات کریں تو ماضی میں پاکستان سٹیل مل کی نجوکاری کی کوشش کی گئی تو معاملہ عدالت تک چلا گیا اس وقت سٹیل مل منافع میں تھی اور شاید اچھی قیمت پر فروغت ہو جاتی مگر اب نوبت تمام ملازمین کو فارغ کر کے اس پروشیکٹ کو ختم کرنے تک آ گئی ستر کی دہائی میں روس کے تعاون سے تعمیر ہونے والی پاکستان سٹیل مل سے اسی اور نوے کی دہائیوں میں خوب پیسہ کمایا تاریخوں سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فوجی حکمرانوں کے دور میں سٹیل مل خوب منافع کماتی رہی مگر سیاستی حکومت کے آتے ہی بہران کا شکار ہو گئی پاکستان سٹیل مل نوے کے دہائی کے اوائل تک اپنی مکمل صلاحیت پر کام کرتے رہی اور پچانویں فیصد کی عوض پیداوار اور اختیار کی سالانہ دس لاکھ سٹیل مل کی پیداوار حاصل کرتی رہی کئی دہائیوں تک فیکٹری اپنی مکمل صلاحیت پر کام کرتی رہی اور الاؤنسز لگنے کی وجہ سے ملازمین دل جمعے سے کام کرتے رہے فیکٹری کا اپنے ایگری کلچرل ایریا تھا جس میں پھل اور سبزیاں کاری جاتی تھی اس کے علاوہ فضلے سے خاد بنائی جاتی تھی جس سے سٹیل مل کے اپنے استعمال کے علاوہ فروغ بھی کیا جاتا تھا ساتھ ہی فیکٹری کے رقمے میں کیکر کے جنگلات پھیلے ہوئے تھے جس کی لکڑی ہر سال کرون روپے کا آکشن ہوا کرتی تھی لیکن دور بدلہ اور یہ سہولیات تو بعد کی بعد سٹیل مل ہی خسارے میں چلی گئی پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں سو ارب خسارے میں رہی نوازلی کے دور میں سٹیل ملز کو ایک سو چالیس ارب روپے کا نقصان ہوا جبکہ تحریک انصاف کی حکومت میں دو سال ہی میں پچ پر ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے سی پیک کے تحت لگنے والی سنچری سٹیل مل پرانا دور واپس لائے گی ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ پر ضرور آکھا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مطمول ہے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ موسیقی